محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ہمارے جو اسٹارز ہیں آج کل فلم انڈسٹری کی اسٹارز ہیں آج کل مارڈلنگ کی انڈسٹری موجود ہے آج اسپورٹ کی انڈسٹری موجود ہے ساری جو نیو جنریشن ہے سب اس میں مبتلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی قائد نہیں اور آپ نے جو اسٹار پیدا کی یہ زمین پر اس سے بہتر کوئی اسٹار نہیں ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ظاہری محبت بھی ہے اور باطنی محبت بھی ہے ظاہری محبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے یہ ہمارے لئے رحمت ہے اور باطنی محبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر ایک ایک حکم پر ایسا دوڑا جائے کہ جندت میں ملنے والی ہے اور اس کے لئے سب کو چھوڑ دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے حضر بدر میں صفیں لگ رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک ٹہنی بروایت سانی تیر لیے ہوئے ہیں اس سے آپ صفصیلی کر رہے ہیں سوو صفوفکم استو سد الخلل یہ الفاظ ہیں آج یہ نماز میں بھی دور آئے جاتے ہیں مولا مدیر رحمت اللہ علیہ وسلم اسی لیے بہت ساری چیزیں لکھی ہے اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ میدان جنگ کی ٹرینی ہے یہ یہ نماز ہی سی پڑھتے نہیں رہ جائیں گے بلکہ تاغوت کے سامنے اللہ کے دشمنوں کے سامنے ایک موقع ایسا آئے گا کہ اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کرنے کا معاملہ ہوگا تو ہاں صفحے سیدھی کریں گے ہم اس میں خلل نہیں ہوگا تو فرمایا صفحے سیدھی کرو ایک صحابی جن کا نام سعاد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ نکل جاتے تھے صفح سے آگیا جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے صفحے سیدھی کرو وہ نکل جاتے تھے آپ وہاں پہنچے اور آپ نے اپنی اس ٹہنی سے کہا اس طویٰ سوات اے سوات ذرا صفح میں رہو اتنا کہنا تھا کہ حضرت سوات بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھوڑا آواز بلند کر کے بولے او جاتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تقلیب پہنچی آپ کے ٹھوکر لگانے سے مجھے بہت تقلیب پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے تو کیا ہوگا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ چاہتا ہوں کہاں آر پار کی لڑائی کا معاملہ ہے کفر والاسلام کا پہلا عظیم مارکہ برپا ہونے جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل کھڑا ہے اور صحابی کہتا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو یہ ٹہنی لو بدلہ لے لو آج پتا نہیں کیا ہو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ میں لنگی پہنے ہوئے ہوں میرے اوپر کچھ نہیں ہے آپ کے اوپر تو چادر ہے رابی بیان کرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی اور کہا آج بدلہ لے لو اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے تمہارے ساتھ کرنے والا مجھے خود معلوم نہیں رابی بیان کرتے ہیں چادر گراتے ہی صحابی رسول دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے آپ کی پشت چوملے لگے آپ کا شکم چوننے لگے آپ نے کہا کیا کیا تم نے تمہیں تو بدلہ لینا تھا صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پک کے نبی ہیں آپ نے فرمایا ہے میری یہ تمنا ہے کہ میں اس جنگ میں کام آ جاؤں میں چاہتا ہوں کہ وحدہ اللہ شریک کے سامنے اس حال میں حاضر ہوں کہ سب سے آخری حسنی جس سے میرا جسم چھوہ ہوا وہ آپ کے ذات اگرائمی ہے تو آپ کے جسم سے بھی محبت ان کو تھی اور آپ کے مشن سے بھی ان کو محبت تھی اسی لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے یا اے لذین آمنوا اتیعوا اللہ ورسولہو وَلَا تَوَلَّوْا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے لوگو جا ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو سنتے ہوئے تم بھٹکو نہیں آج کتاب و سنت کی ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دیکھا دیا ہے کانا خلق ہو القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہی ہے اس کے مطابق ہماری زندگی آگے بڑھنی چاہیے